اب مسئلہ سمجھو تدبیر اور تقدیر تدبیر نام ہے اسباب اختیار کرنے کا کیونکہ بندے کی طرف تقدیر معلق ہے لہذا اسباب اختیار کرو اور تقدیر اللہ کی طرف تیشدہ ہے لہذا جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کو ازل سے معلوم ہے لہذا واقعہ ہونے کے بعد اس پر اعتماد کرو پھر اسے میں کھولتا ہوں آپ کا لڑکہ بیمار ہوا اللہ نہ کرے سب کی اولاد تندرست رہے بیمار ہوا اب فوراں بچے کو ہسپیٹر لے جاتے ہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں بہتر سے بہتر علاج کرتے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے کوئی شخص یہ کہہ کر بیٹھا نہیں رہتا میں تو نہیں کراتا علاج مر نہ ہو مرے گا جی نہ ہو جئے گا میں تو علاج نہیں کراتا ایسا کوئی نہیں کرتا ہر آدمی بہتر سے بہتر علاج کراتا ہے وہ شاہ کے بیماری سے اچھا ہو جائے بچہ موت سے بچ جائے یہ تدبیر ہے بچہ قضاءِ الہی سے مر گیا ہے اللہ کا عزل سے فیصلہ تھا کہ اس دیمارے میں بچہ مرے گا قضاءِ الہی کا یہ مطلب ہے اللہ کا عزل سے جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے مطابق مر گیا ہے تو اب اب تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو اب جزا فضا کرنا آپے سے باہر ہو جانا اللہ پاک کو گالیاں دینا کہ میرا ہی ایک لڑکا رہ گیا تھا لینے کے لیے اور کسی کا کوئی لڑکا نہیں تھا جس کا بھی لڑکا لیں گے وہ گالیاں دے گا اللہ نے یہ نہیں چاہیے اب تقدیر پر اعتماد کرو یہ کہو اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو اور صبر کرو تو واقعہ ہونے سے پہلے پہلے تدبیر کرنی ہے کیونکہ دنیا دارل اسباب ہے یہاں اسباب کو اختیار کرنا اور اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے کہ بیمار پڑھو علاج معالجہ کرو سنت ہے حقیم جو پرہیز بتلائے وہ پورا پرہیز کرو اسباب اختیار کرو یہ اختیار کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ روزی اللہ کے ذنہ ہے لیکن حدیث ہے قصب الحلال فریبتن باد الفریبہ حلال کمانا بھی فرض ہے وگر دوسرے نمبر کا سیکنڈ نمبر کا فرض ہے پہلے نمبر کا فرض ہے نماز روزہ زکاة آجائیں ان سے نمٹو اب حلال کماؤ حلال کمانا بھی فرض ہے تب کوئی کہے کہ روزی اللہ کے ذنہ میں ہے تو یہ حلال کمانا بھی فرض ہے کیوں ہے یہ سبب ہے روزی کا سبب ہے اور اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے کی دکان کی مگر اتنا رزق نہیں ملا جتنا وہ چاہتا تھا تنگی ہے تو اللہ کی تقدیر پر اعتماد کرو خوب ہاتھ پر رہی لاؤ پھر جو کچھ مقدر میں ہے وہ ملے گا لیکن سبب ہی اختیار نہیں کیا مقدر پر اعتماد کر کے بیٹھ گیا تو یہ ہماقت ہے پاگل بن ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں اسباب اختیار کرنے ہیں پھر جو کچھ ہو اس پر سبر کرنا ہے اسی کا نام تقدیر ہے ایک حدیث شریف ہے مشکات میں کتاب القدر میں ہے ایک صحابی نے پوچھا رَعَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُقًا نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوِيْهَا اَيَّا رُدُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ شَيْعَا قَالَ هِيَ مِن قَدْرِ اللَّهِ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار پر ہیں تو جو علاج معالجے کرتے ہیں فوراں بھاگتے ہیں ہسپیٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں علاج معالجے کرتے ہیں پھر ڈاکٹر جو جو پرحیز بتلاتا ہے وہ پرحیز بھی ہم کرتے ہیں تو کیا یہ دوا دارو اور یہ پرحیز اللہ کی تقدیر کو ٹلا سکتے ہیں اللہ کی پلاننگ میں ایک بات تیہ ہے اس کو یہ دوا دارو علاج معالجہ اور تدبیر تقدیر کو ٹلا سکتے ہیں حضور نے فرمایا تقدیر کو ٹلانے کا کیا مطلب یہی جو تم دوا دارو کرتے ہو اور پرحیز کرتے ہو یہی تقدیر ہے یہی کرتے ہو یہی تقدیر ہے فرما رائے بتلائیے دوان نتدابی بھی وہ علاج معالجہ جو ہم کراتے ہیں وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا اور وہ پرحیز جو ہم کرتے ہیں بیماری میں پرحیز کرتے ہیں اَيَا رُدُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ شَيْعَا کیا وہ اللہ کی تقدیر میں سے کوئی چیز دور کر سکتے ہیں ٹھلا سکتے ہیں خَالَهِيَا مِن قَدْرِ اللَّهِ فرمائے یہی تو اللہ کی تقدیر ہے یہ جو تم کرتے ہو یہی تقدیر ہے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا یہ جو علاج معالجہ اور پرحیز اور احتیاط یہی تو اسباب ہیں تندرستی صحت کے اسباب ہیں اور اس کو حضور نے فرمائے کہ یہ سب تقدیر میں ہیں اللہ کی پلانیم کے ماتحت ہیں موسیقی